بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکانومی کو کور کرتا ہے اور اس کے اندر ہم پاکستان کو درپیش معاشی مسائل اور اسلام کا معاشی نظام اور اس کے علاوہ اوور آل پوری دنیا کے اندر جو ایکانومی کا سیگمنٹ ہے اس کے حوالے سے گفتگو کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ اسی سیریز کو ہم آگے لے کے چلیں گے اس کے اندر ہمیں آپ کا فیڈبیک بھی چاہیے ہوگا آج کی یہ جو اپیسوڈ ہے یہ ہم انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپیک ہے آج یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت پاکستان میں آئی ایم ایف کی جو نئی قسط ہے وہ جاری ہو چکی ہے پاکستان کی گورنمنٹ کو کرزے کی اور اس قسط کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ میں سٹیٹ بینک کو خودمختار کرنے کا ایک بل پاس کیا گیا ہے اور یہ سب کچھ اتنا تیزی سے ہوا ہے کہ اس کو زیادہ میڈیا کے اندر بھی ہائلائٹ نہیں کیا گیا اور اس پروگرام کے ذریعے سے ہماری کوشش ہی ہوگی کہ سٹیٹ بینک کا یہ جو ترمینی بل ہے اس کے اندر جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کو ہم ناظرین کے سامنے رکھیں اور اس کو کھول کے بیان کریں اس کے پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے پاکستان کی جو سوورینٹی ہے اس کی اوپر کیا اثرات مرتب ہونے والے ہیں اور کیا کچھ ممکنہ اس کے نتائج نکلنے والے ہیں تو یہ ہم انشاءاللہ آج کے اس پروگرام کے اندر ڈسکس کریں گے اور کیوان انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو سر ویلکم آپ کو اس پروگرام میں ہم کوش آمدید کہتے ہیں نوہ سٹوڈیوز کے اوپر ہم ابھی لائیو ہیں اور ہمارے آرڈینس پہ انشاءاللہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گا اس میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا یہ جو سٹیٹ بینک کا بل ابھی ریسنٹلی اس کے اندر امینڈمنٹ آئی ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس بارے میں اس کا کچھ آپ ساسے منظر تھوڑا سا بیان کیجئے گا جی جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جس طرح آپ نے تعریف کر آیا کہ اس کو ہم سٹیٹ بینک اور پاکستان کا امینڈمنٹ بل 2021 کہتے ہیں اور یہ پروپوز ہوا تھا 2021 میں اور یہ جو پاس ہوا ہے بل یہ جانوری 28 2022 میں ہوا ہے پہلے یہ پارلیمنٹ سے اپروو ہوا تھا اب اس میں سینٹ سے بھی اپروو ہوا اور بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح کا ہے کہ دیکھیں اصل میں جو سٹیٹ بینک کا جو 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 گورننس کا آرڈیننس ہے وہ کوئی نائنٹین ففٹی سکس کا ہے اور اس میں پھر گائی بگائی ترمیمیں ہوتی رہتی ہیں جس طرح کوئی بھی آرڈیننس سے ہوتا ہے اس میں ترمیم ہوتی ہیں لیکن یہ اس رفعہ بہت سگنفیکنٹ ہے کیونکہ جس آرڈیننس یا جس اوبجیکٹیوز پہ اگر ہم بلکل پہلے دن جو قائد آزم نے جب اناؤگریٹ کیا سٹیٹ بینک کو 1948 میں اور ہم اگر کور اوبجیکٹیوز دیکھیں سٹیٹ بینک اور پاکستان کی تشکیل کے تو شاید اس ترمیم کے بعد وہ کور اوبجیکٹیوز جو ہیں وہ ڈیفیٹ ہو گئے کیونکہ وہ اوبجیکٹیوز تھے پاکستان کی اکنومک سورورنٹی کریئٹ کرنے کے ان جو ترمیم کے بعد وہ سورورنٹی جو فینینشل سورورنٹی وہ تو ہو گئی کامپرمائز تو شاید اس کی سگنفیکنس اس لحاظ سے اور ہم آگے بات کریں گے تفصیل ہیں کہ اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں ان ترمیم میں کونسی ایسی شکے ہیں جو کہ ہماری سورورنٹی کو بریچ کرتی ہیں اور یہ اس کی امپلیکیشن کیا ہوگی اور یہ سب کرنے کا پھر شاید مقصد کیا ہے تو اس سب پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں اچھا بریفلی ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا آپ یہ بتائیے کہ کہ سٹیٹ بینک کا فنکشن کیا ہوتا ہے کسی بھی ریاست کے لیے سٹیٹ بینک کا کیا فنکشن ہوتا ہے تاکہ یہ کہ ہمارے ناظرین کو تھوڑی سی ان کی انفرمیشن میں ساتھ ساتھ اضافہ ہو جی جیسے کہ اسطلاح ہے بینک تو جو ہم پرائیوٹ بینکس دیکھتے ہیں جہاں پہ ہمارے ایک آنٹ کھلے ہوتے ہیں تو وہ کمرشل بینکس ہوتے ہیں وہ انڈویجولز کیلئے ہوتے ہیں کاروبار کیلئے ہوتے ہیں لیکن جو ملک کا ہوتا ہے ملک کا بھی تو ایک بینک ہوتا ہے جس میں ملک کا خزانہ پارک ہوتا ہے ملک کی کرنسی پرنٹ ہوتی ہے ملک کی جتنی بھی طرح تجارتی لین دین کے معاملات ہیں تو ملک کا یعنی پاکستان کا جو بینک ہے جہاں پہ پاکستان کا خزانہ بیسکلی محفوظ ہے یا خزانہ آپ کہلیں کہ جہاں پہ اس کی ساری لین دین کے معاملات کیے جائے ہیں وہ سٹیٹ بینک ہے تھوڑا سا اگر آپ کہیں کہ ٹیکنیکل اسطلح دیکھیں تو سٹیٹ بینک کو لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ بھی کہتے ہیں یعنی کہ پورا فینینشل سسٹم کے پیچھے جو بیک بون یا جو سپورٹ دینے کے انٹیٹی ہوتی ہے یا اس کا جو آپ کہتے ہیں کہ جو مرکز ہوتا ہے وہ سٹیٹ بینک ہوتا ہے تو سٹیٹ بینک کی سگنفیکنس ظاہر ہے پوری اکانومی کے ساتھ لینڈ ہے اور جب پاکستان کی اکانومی کی بات کرتے ہیں تو اس اکانومی کا جو کسٹوڈین ہے جو اس کی فیکٹری ہے جو اس کا انجن ہے وہ سٹیٹ بینک کو پاکستان ہے ٹیک ہے چلے اب تھوڑا سے یہ بھی آپ بتائیے گا کہ آخر کیا ضرورت پیش آ رہی تھی یہ سٹیٹ بینک کے جو موجودہ اس کے قواعد و ضوابط تھے یا اس کے رولز ان ریگولیشنز تھے اس میں یہ امنٹ کیوں کرنی پڑی ہے اس کا بھی تھوڑا سا پتہ لگنا چاہیے اس بارے میں کیا آپ کہتے ہیں یہ بہت اچھا سوال ہے کیونکہ عموماً ترامیم کی جاتی ہیں جب کسی چیز کی ضرورت ہو جیسے آپ نے کہا کہ اس کی ضرورت کیوں پیش ہے تو یہ تو ایک اپنی جگہ سوال ہے کہ اس کی ضرورت آیا تھی بھی کہ نہیں اور یہ ضرورت کی بیس پہ نہیں ترمیم کی گئی اس میں یہی چیز جو ہے اس پہ سب سے بڑے سوالیاں نشان بھی اٹھاتی ہے کہ یہ ترمیم ایک پری کنڈیشن تھی آئی ایم ایف کی طرف سے کہ ہم آپ کو جو لون کی ٹرانچ ہے جو ون بلین ڈالر کی ہے وہ تب ریلیس کریں گے جب آپ یہ اپنی جو کانسٹیچوشنل ترمیم ہے سٹیٹ بینک کی اس میں یہ امنمنٹ پاس کریں گے اور لیجسلیٹیو پاس کروائیں گے انہوں نے حکومت کی کسی گیرنٹی کو بھی ماننے سے انکار کر دیا ایک ہوتا ہے نا کہ آئی ایم ایف آ کے کہتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں تو اگر حکومت اپنی زبان دے دے تو اس کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے کیونکہ ظاہر ہے جب سٹیٹ آف پاکستان ایک چیز کی ایشورنس دے انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی زبان پہ اور آپ کی ایشورنس پہ اب یقین نہیں ہے جب تک آپ پوری لیجسلیشن نہیں پاس کرائیں گے اور ایک آرڈیننس نہیں ہوگا تب تک ہم نہیں مانیں گے جب تک یہ ہماری شرائط آپ پوری نہیں کرتے تو یہ ایک خالصتن ڈکٹیشن تھی آئی ایم ایف کی طرف سے اٹھ وز ڈکٹیٹڈ بائی آئی ایم ایف کے یہ ترمیم کی جائے تو اس لیے پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہمیں ہے بحیثیت ملک یا قوم یا یہ ضرورت ان کو ہے اور اگر ان کو ہے آئی ایم ایف کو تو اگر آئی ایم ایف کی یہ ضرورت ہے تو پھر ظاہر ہے ان کے اپنے آداف ہیں اور وہ ہمیں سوچنے چاہیے ہیں اس کے اوپر ہمیں کوئی تفسر کرنے چاہیے ہیں کہ ان کے کیا آداف ہیں لیکن ہمارے ملکی آداف یا ملکی ضرورت پہ تو یہ ترمیم نہیں کی گئی اچھا چلیں لیٹس ایزیوم کہ ہم نے بڑا فیرلی آئی ایم ایف کے ساتھ سکس ٹرنچز آئی ہیں یعنی چھے ساتھ آئی ہیں اور یہ چھٹی ابھی ہمیں اس بل کے نتیجے میں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بل پاس ہوا اور اس کے نتیجے میں ہمیں یہ چھٹی کسٹ مل گئی ہے یہ جو بل پاس ہوا ہے اس کے بارے میں بھی کویکلی تھوڑا سا بتائیں گے کہ مطلب ویسے تو ہم نے بڑا فیر شو کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ بل پاس کروا رہے ہیں تو یہ بل کیسے پاس ہوا ہے رات و رات جی اصر بھائی جب ہم اس بل کو دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں دو قسم کی آراز سامنے آتی ہیں اور دونوں اپنی جگہ بڑی امپورٹنٹ ہیں ان کو ہمیں ذرا گہرائی میں دیکھتے ہیں ہم انشاءاللہ بھی دیکھتے بھی ہیں آج دیکھیں ایک تو اس بل کی اپنی شکے ہیں کہ اس کے اندر ترامیم پریزنٹ کیا کی گئیں یا اپروف کیا کی گئیں اور ان کی مطلب کیا implications ہیں وہ کون کون سی amendments ہیں ان کو discuss کرنا اور ان کو دیکھنا دوسرا یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ بل پاس کرائے گیا کیونکہ دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ سینٹ میں چلے ہیں نیشنل اسیمبلی میں یہ بل پاس ہوا تو ہم understood ہے کہ جی نیشنل اسیمبلی میں جو گورمنٹ ہے اس کی majority ہے اور انہوں نے خود اور اپنے اتحادیوں کے ثروع اس بل کو پاس کرائے گیا سینٹ میں تو گورمنٹ کی majority نہیں ہے سینٹ میں تو opposition کی majority ہے اور یہ چیز understood تھی last year سے کہ جی سینٹ میں یہ بل نہیں پاس ہو سکے گا لیکن جو کہا جاتا ہے یا جو اسطلحیں use ہوتی ہیں وہ کہ اس بل کو bulldoze کیا گیا سینٹ کے اندر اور جس طریقے سے یہ واردات کی گئی کہ جس وقت دیکھیں تریجری بنچ جو کہ حکومت کا ہوتا ہے وہ minority میں تھے تو یہ دو دفعہ defer ہوا اس بل کو present کرنا اور وہ اس لیے کیونکہ اس وقت opposition کی majority تھی سینٹ کے اندر اور اگر ووٹنگ کراتے تو بل پاس نہ ہوتا تو جب ان کی majority تھی تو بل کو defer کیا گیا اور 28 جانوری جمعے کے دن later in the evening اس بل کو اس time کے اوپر حالانکہ اس پر schedule بھی نہیں تھا اچھا opposition نے کہا کہ اس کو table کریں discussion کے لیے اور اس پر ایک healthy discussion demand کی انہوں نے جو ایک دن دو دن جو ایک time ہے اس کے سارے pros and cons کو evaluate کرنے کا کوئی discussion نہیں ہوئی اس point in time پہ جس وقت opposition کی majority کم تھی اور treasury bench کو ایک ووٹ کی آپ کہہ لیں کہ جو بدری حاصل تھی اس پر quickly جو ہمارے finance minister ہیں شوکر ترین وہ آئے ان کو بلایا گیا جیمن سینٹر نے خاص طور پہ ایک سینٹر کو بھیجا کہ جی ان کو آپ بلا کے لائیں وہ آئے ہیں انہوں نے bill present کیا ہے اور فٹا فٹ اس کو wind up کر کے تو ووٹنگ کر لی گئی اور اس کے بعد opposition نے بہت اس کے اوپر ظاہر ہے شو اشرابہ بھی کیا لیکن جو طریقہ وہ کہتے ہیں کہ جو طریقہ execution تھا وہ itself بڑا doubtful ہے doubtful ہے اور اس پر بڑے سوالیاں نشان ہوتے ہیں تو اسی لیے دو اسطلحیں اس کے بارے میں use ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ IMF dictated legislation ہے اور دوسرا یہ ہے کہ bulldozed legislation ہے تو میڈیا میں اگر آپ دیں تو یہ دو اسطلحیں اس bill کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جڑی ہوئی ہیں اور ویسے آپ نے وہ ایک ووٹ کی بات کی وہ ایک ووٹ والے صاحب تو ابھی ایک دو دن پہلے نہ اہل بھی ہو گئے تو that needs to be addressed as well آپ دیکھیں یہ 43 versus 42 votes ہیں تو treasury کے 43 vote تھے اور 42 opposition کے تھے تو ایک ووٹ کے فرق سے یہ bill ہو گیا چلیں چلیں اب اس bill کی اوپر آتے ہیں اور اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ تفصیلات بتائیے گا کہ کون کون سے points ایسے ہیں جو پاکستان سے اس وقت directly related ہیں اور ہم یہ تو بات کر چکے ہیں کہ پاکستان کے اس وقت economy کے اوپر اس bill کے کیا اثرات ہونے والے ہیں لیکن وہ ان کی تھوڑی سی اب تفصیلات بتائیں گے تاکہ ناظرین ہمارے سمجھ سکیں کہ basically پاکستان کا شہری ہونے کے ناتے ہمارا بھی یہ حق ہے جاننا کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یعنی سٹیٹ بینک اور پاکستان ہے اس کے اندر ترمیم کی گئی ہے اور کیا کیا وہ شکے ہیں تو اس کو ذرا please point wise اگر ہم تھوڑا سا discuss کریں جی ضرور اس میں ہم کچھ key features دیکھتے ہیں کیونکہ یہ جو bill ظاہر ہے جو ordinance ہے جو overall state bank کا جو governing جو آپ کہہ لیں کہ جو document ہے وہ تو کافی detailed ہے لیکن جو ترمیمی bill کی جو شکے ہیں ان میں سے جو key جن کی implication ہمارے اوپر آتی ہے وہ سب سے پہلے تو ہم نے بات کرتے ہیں ان کا جو section 4B ہے section 4B جو state bank of پاکستان کی ordinance کا ہے وہ define کرتا ہے objectives of state bank of پاکستان تو انہوں نے جو ترمیم کی ہیں وہ بنیادی objectives of the state bank جو ہے وہ change کی ہیں جس کی وجہ سے اس کے اوپر اتنی زیادہ آپ کہہ لیں گے opposition بھی ہے اور شکوک کا بھی اظہار اب ہو رہا ہے اور پریشانی کی genuinely بات ہے دیکھیں section 4B کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر تین sub sections ہیں میرے خیال میں یہی سب سے critical چیز باقی چیزوں کو تو ہم بات کریں گے لیکن آپ کہہ لیں کہ وہ جو pinnacle ہے اس کا جو heart of the problem ہے وہ اس کے section 4B کے sub sections سیکشن 1 2 & 3 اب sub section 1 کیا کہتا ہے یہ اصل چیز ہے یہ کہتا ہے کہ primary objective of bank is to achieve and maintain price stability اس کا ترجمہ کیا ہے کہ خالصتا جو objective ہے اور جو سب سے primary یا کی objective ہے وہ ہے کہ price stability price stability کا مطلب یہ ہے کہ state bank of Pakistan کا اولین objective ہوگا کہ inflation کو control inflation targeting ہا جی افرات زر تو باقی سب کچھ سائیڈ پہ state bank of Pakistan ایٹانومی وغیر کی بات تو آگے آتی ہے لیکن key mandate یا objective یہ ہے کہ آپ نے inflation control کرنی ہے inflation control تو یہ جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا change ہے اس mandate کا جس پہ state bank بنایا گیا چاہے 1948 قائد عظم کی آپ speech سن لیں یا 1956 کا جو پورا ordinance بنایا گیا تھا state bank اور پاکستان کو گورن کرنے کا تو یہ تو ایک کہتے ہیں کہ backbone change اس کے بعد section two اور three میں انہوں نے تھوڑا balance کرنے کی انفلیشن کیو پر تھوڑی سی بات ابھی کریں گے یا بعد میں کریں گے یہ دو سب section دیکھ کے پھر ہم بات کر لیتے ہیں کیونکہ انفلیشن ہی تو جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ سب section two اور three کہتے ہیں کہ جی state bank اور پاکستان financial stability کو insure کرے گی اور گورنمنٹ کی economic policies کو support کرے گی لیکن ایک بڑا لیکن ہے یہاں پہ کہ یہ دونوں کام یعنی کہ economic stability اور گورنمنٹ کی economic policies کو support کرے گی لیکن not at the cost of price stability یعنی کہ اگر آپ کے سامنے ملک کی financial stability یا گورنمنٹ کی economic policy سامنے ہو اور آپ نے choose کرنا ہو تو آپ choose کریں گے کہ ہم نے انفلیشن کنٹرول کرنی ہے نہ financial stability important نہ گورنمنٹ کی economic policy important یہ سب بعد میں پہلے ہمارا کام ہے آپ کی انفلیشن کو کنٹرول کرنا یہ کتنی عجیب سی بات ہے اور ابھی ہم آگے جائیں گے تو اور عجیب سی باتیں بھی نکلیں گی کہ state bank جو آپ مین مرکز ہے مالیاتی نظام کا وہ صرف ایک انفلیشن کو اپنا کی تارگٹ لے کے بیٹھا باقی ساری چیزیں سیکنڈری ہیں اور اس پہ dependent ہے تو یہ ایک بہت بڑی شک ہے جو ہمیں دیکھنی ہے سمجھ نہیں ہے انفلیشن پہ اگر آپ کہیں تو ابھی کر لیں یا آگے جا کے بھی ہم کر سکتے ہیں جی 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 کو ایک دفعہ گو تھو کرنے جو کی اس کے جو آگے چلتے ہیں اس کے بعد پھر کچھ جو مین شک ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس سے ہمارا یہ جو پکچر ہے یہ کلیر ہوگی سٹیٹ بینک پاکستان شل نوٹ پرچیز گورنمنٹ سیکیورٹیز تو فنڈ آپریشن سپیشل انفرسٹرکچر اور ملٹری پروجیکٹ یعنی کہ آپ کے ملک جو مین فینینشل انسٹیوشن ہے وہ نہ تو آپ کی حکومت کی طرف سے یا ملک کی طرف سے کوئی گورنمنٹ سیکیورٹیز مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسا انسرومنٹ جسے ملک کرزہ لے سکے یعنی گرانٹر نہیں ہوگا سٹیٹ بینک نہ گرانٹر ہوگا وہ ایک الگ ایسی شک ہے وہ اچھا کی آپ نے کہ لیا گرانٹر بھی نہیں ہوگا نہ ملک کے لئے گرانٹر ہوگا نہ ملک کے حکومتی ادارے کی لئے گرانٹر ہوگا نہ کسی پبلک انسٹیوشن کے لئے گرانٹر ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ نہ وہ ملک کے لئے لون ریز کر سکے گا نہ ہی سپیشل پروجیکٹ یا ملٹری کے پروجیکٹ سپیشل پروجیکٹ میں سی پیک بھی آجاتا ہے آپ کے چائنہ کے ساتھ جو سٹریٹیجک پلانز ہیں وہ بھی آجاتے ہیں اس کے بعد آپ کا نیوکلئی پروگرام بھی آجاتے ہیں یہ سارے سٹریٹیجک پروجیکٹ ہیں یا پھر ملٹری کے کوئی بیس بنانی ہے یہ سارے سٹریٹیجک پروجیکٹ ہیں تو ان کے لئے سٹیٹ بینک آپ کے لئے کوئی فنڈنگ یا پیسے ریز کرنے کی سہولت کار نہیں بنے گا وہ صاف انکاری ہو جائیں گے گورنمنٹ کرے گی کیا کریں گے آگے جا کے یہ جو آپ نے بات بتائی ہے یہ تو بہت پریشان کن ہے لیکن یہ اس کیو پر نہ کوئی خبر آ رہی ہے نہ کوئی گورنمنٹ تو خیر کیا کرے گی اپوزیشن میں کوئی نہیں اس پہ شور کر رہی اس قدر یہ سیچویشن پریشان کن حالات یہ چیز پر جڑتی ہے عورتی تھیں جنہوں نے اپوزیشن کی مجوریٹی ہونے کے باوجود بھی اس بل کو پاس کرا لیا اور اس کے بعد سارے خاموش ہو گئے تو وہ کون سا خوف ہے جس کے تحت کوئی یہاں آواز نہیں اٹھا رہا حالانکہ اٹھانی چاہیئے آواز یہ بات آپ کی جنون ہے میرے خیر میں ہم ان شکوں کو کور کر پھر آگے اس کے اوپر اپنا ایک انیلیس بھی رکھتے ہیں کہ اس کا بیک گرونڈ کیا ہے اگلی ہم دیکھتے ہیں سٹیٹ بینک پاکستان جو آپ نے بات کی تو یعنی کہ حکومت کے بحاف پر نہ کوئی گیرنٹی دے گی نہ کوئی obligations لے گی تو یعنی کہ حکومت بلکل لاوارس اور سٹیٹ بینک آزاد آزاد ٹھیک تو پھر ہے کہ سٹیٹ بینک کوئی کوئی فینینشل آپ یہ بڑا انٹریسٹنگ ہے آجا آن بیہاف آف گرمنٹ اس کا کیا مطلب تا یہ کوئی فسکل آپ کیا ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں کہ ایک باپ کا کردار ہے تو باپ نے اپنے پروینسز بچوں کو جہاں پہ کمزوری ہے وہاں پہ intervene کرنے یہ آپ کا mandate ہے اور logically سمجھ بھی آتی ہے اب آپ نے کہا نہیں جی آپ کوئی کام نہیں کر سکتے اس کو میں جوڑتا ہوں نیا پاکستان ہاؤزنگ کے ساتھ یا کی تھی ہماری خاص طور پر ٹیکسٹائل کی تو مثال آپ نے اس کے اوپر کافی بات بھی پہلے کی ہوئی ہے کہ ٹیکسٹائل کی بیس ایکسپینڈ ہوئی ایکسپورٹ بڑھیں کیونکہ یہ جو سبسیڈائز ڈائریکٹ سٹیٹ بینک کی طرف سی جو لونز ہے اسے انفرسٹرکچر گروت ہوئی اب اگر دیکھا رہے تو اس مرد میں تو یہ سر اچھے کام جو گورنمنٹ کو کرنے چاہیے تھے مشکل حالات میں اب نہیں کر سکتے کیونکہ اب گورنمنٹ سٹیٹ بینک کو نہیں کہہ سکتا یا سٹیٹ بینک نے یہ قانون دے دیا ہے کہ ہم اس طرح کے کسی آپ نہیں کریں گے یہ ہمارا کام بھی نہیں ہم کریں گے نہیں تو آپ سنس کریں کہ اس کی امپلیکیشن گراس روٹ اکنومک ریوائیول یا اکنومک پولیسی پہ کتنی زیادہ آئے گی یہ کووڈ بری چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھی تو آگے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا گورننس موڈل ہے یہ بھی کافی تشویش ناک ہے دیکھیں اس کا گورننس موڈل جو سٹیٹ بینک کا ہے وہ بھی چینج کر دیا یعنی جو اپوائنٹنگ آثورٹی تھی سٹیٹ بینک کا گورنر کون اپوائنٹ کرے گا جو جو گورنرز ہیں ان کو کون اپوائنٹ کرے گا اب یہ بھی چینج کر دیا یہ بھی ہے اور فیصلہ سازی کیسے ہوگی پولیسی میکنگ کیسے ہوگی ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر کون لوگ ہوں گے ان کی اپوائنٹمنٹس کیسے ہوں گی لیکن اس سے پہلے یہ کہ وہ فیصلہ سازی کرنے کا طریقے کار کیا تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو اگزیکٹیو کمیٹی گورن پولیسی میکنگ سٹیٹ بینک اور پاکستان اب وہ اگزیکٹیو کمیٹی میں کون لوگ ہیں اس میں گورنر ہیں جو خود ایک فرد وحد اور ان کے نیچے دو ڈپٹی گورنر ہوں گے اور اس کے بعد ایک بورڈ ہوگا لیکن مزید کی بات یہ ہے کہ ووٹن رائٹ کسی بھی ڈیسیجن یا پولیسی میکنگ صرف گورنر اور ڈپٹی گورنر کے پاس بورڈ کے پاس بھی نہیں ہے اسے مشاورت ضرور ہوگی لیکن ووٹن رائٹ صرف ان تین کے پاس ہیں یہ ایک ایک پوائنٹ ہے کیونکہ یہاں سے آپ کو نظر آنا شروع ہوگا کونسنٹریشن آف پاور یہ بڑے منظم طریقے سے سٹرکچر ایسا بنایا گیا ہے کہ پاور گھوم گھام کے گورنر سٹیٹ بینک کے ہاتھ میں ہوگی اور اس پکچر کو پورا کمپلیٹ کرتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جو گورنر کے پوائنٹ ہے یہ شروع ہو تو پھر کلچر بن جاتا ہے تو وہ جو تین سال کے اپوائنٹ پی گورنر سٹیٹ بینک کے اب وہ بڑھا کے پانچ سال کر دیئے اور وہ گورنر دو ٹرمز پر رہ سکتا ہے یعنی کہ ایک موصوف اچھے یا برے تو اگر ان کو صحیح قسم کی سپورٹ ملے اندرونی یا بیرونی تو وہ پانچ کیا دس سال آپ کے اوپر حکومت کر سکتے مطلب گورن کر سکتے حکومت کوئی اور ہی کرتا تو اب بات یہ ہے کہ وہ جو گورنر صاحب موصوف ان کے نیچے جو دو دیپٹی گورنر ہیں ان تین کے پاس ساری ایتھورٹی ہے پولیسی میکنگ کیونکہ ووٹنگ رائٹس ان کے پاس ہیں گورنر کو تو پریزیڈنٹ نے اپوائنٹ کرنا جو دیپٹی گورنر ہیں دو ان کو فیڈل گورنمنٹ اور گورنر سٹیٹ بینک مل کے اپوائنٹ کریں گے لیکن وہ اپوائنٹ کے لیے جو نیچے کینڈیڈیٹس ہوں گے وہ گورنر سٹیٹ موجودہ گورنر سٹیٹ بینک کی پرسنیلٹ بیک گراؤنڈ اور ان کے ظاہرہ معاملات ان کو سامنے رکھیں تو پھر یہ جو ہماری نیشنل سیکیورٹی یا سورورنٹی کی بات کرتے ہیں اس کو چارچان لگ جاتے ہیں اس بات کو مطلب یہ ہنڈرڈ فولڈ زیادہ سیریس اور انٹینس ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جو انڈویجول جس کو آپ نے ساری پاور اس وقت دی ہے وہ خود کون ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے ہی امپلوئی تھے شایر ہیں ابھی بھی ابھی بھی ہیں چھوٹی پہ ہیں اس سے پہلے وہ مشن چیف تھے ایجپٹ کے اسی طرح کے آئی ایم ایف پروگرام کے جس کو ای ای ایف ایف ایکسٹینڈ کی نیچے ان کے ڈیپٹیز آئیں گے اور وہ انلیمیٹڈ پاور ہوگی اور یہ ساری چیزیں جب آپ سامنے رکھے ہیں تو یہ بات خطناک بھی ہے اور بہت زیادہ تشویش کن بھی تو بس اب ہم آخری میرے خیال میں آخری چیز جو اس پہ موٹی موٹی کنکلوٹ کرنے کے لیے یہ ہے کہ یہ جو تین کی لوگ ہیں گورنرز سٹیٹ بینک ڈیپٹی گورنرز یہ میرے خیال میں قوم کو پتا ہونا چاہیے یہ ان کے لیے ایک انٹرسٹنگ بات ہوگی کہ ان تینوں کی یعنی کہ ایک ایک بندے کی جو تنخواہ تینوں کی برابر تنخواہ ہوگی گورنر اور دو ڈیپٹی گورنر اور ان کی جو تنخواہ وہ کوئی مہانہ ڈیڑھ کروڑ روپے ہے تو یہ ہے کہ ایک غریب ملکی کے اوپر یہ جو ایک اپنے نظام تسلط کر رہے ہیں تو سمجھ سے باہر ہے کہ مطلب یہ غریب ملکی ایفورڈ کر سکتا ہے تو یہ ان کی وہ ہے اور میرے خیال سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ گورنر ڈیپٹی گورنر اور ان کے بورڈ کے جو میمبرز ہیں یہ حاضر سروس یا ریٹائرمنٹ کے بعد ہر قسم کی جو اکاؤنٹیبیلٹی ہے اس سے ان کو استثناء حاصل ہے جیسے وہ جہد صاحب نے کہا تھا کہ ان کو صرف اللہ ہی پوچھ سکتا تو یہ پہلے یہ اپروف کروا دیا گیا کہ ان کو صرف اللہ پوچھ سکتا اس ترمیمی اولیننس کے اندر بل میں یہ پاس ہوا ہے کہ ان ساروں کو جو گورننگ باڈیز ہیں ان کو نہ تو کوئی اکاؤنٹیبیلٹی وچڈاک کسی بھی قسم نہ آپ کی عدالتیں نہ نیب نہ ایف آئی اے کوئی بھی ان کو کوششن نہیں کر سکتی نہ ہی ان کو کسی سٹیج کے اوپے چاہے حاضر سروس یا ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو کسی کٹیرے میں لا کے تو اکاؤنٹیبیلٹی کر سکتے ہیں یہ ہر قسم کے اکاؤنٹیبیلٹی سے آزاد ہیں تو یہ آپ کہلیں کے جو موٹی موٹی شکے ہیں جن پہ میرے خیال میں ہمیں اویر ہونا چاہیے اور الیرٹ ہونا چاہیے وہ آپ کے سامنے میں نے کیوں صحیح ہے چلیں اس میں جو پہلا پوائنٹ آپ نے ریز کی ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ سٹیٹ بینک کو یہ منڈیٹ دے دیا گیا ہے کہ انہوں نے انفلیشن ٹارگٹنگ کرنی ہے اور انفلیشن ٹارگٹنگ کے لیے ان کو جو پرائیسز ہیں بسیکلی اس کو کنٹرول کرنا تو ایک گورنمنٹ کے بینفیٹ کی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ نیکس ٹیئر جو ہے وہ الیکشن ہی آ رہا ہے اور ویسے ہی مہنگائی کا رونا دھونا ہے بہت زیادہ لگ بھی رہا ہے کہ جو فیم کا گراف ہے وہ کافی نیچے ہے تو ایک مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کا مین وہ نظر آتا ہے کہ فوکس کے کسی طرح سے مہنگائی کنٹرول ہو جائے اور کچھ ہی ہے کہ ڈیویلپمنٹ کے پروجیکٹ شروع کر دیں اگلے ایک سال سوا سال میں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ جو گرتیوی دیوار ہے اس کو کچھ سہارا مل جائے لیکن جب آپ انفلیشن ٹارگٹنگ کی اوپر تھوڑی سی ریسرچ کرتے ہیں میں نے جب تھوڑا سا دیکھا تو پتہ لگا کہ دنیا میں پچیس ملک ایسے ہیں یعنی پاکستان is out of these 25 countries جن کے اندر یہ انفلیشن ٹارگٹنگ کی گئی یعنی جو سٹیٹ بینک تھا اس نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ کہا کہ ملک کی ایکانومی بہتر کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ مہنگائی کو بڑھنے سے روکا جائے اور اس کو بڑھنے سے روکنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ شرعہ سود ریٹ آف انٹرسٹ کو بڑھا دیا جائے اب اس کا ریزلٹ کیا نکلا ان پچیس کے پچیس ملکوں میں ریٹ آف انٹرسٹ بڑھنے کی وجہ سے ایکانومی سلو ڈاؤن ہو گئی گورنمنٹ کے جو خرچے تھے وہ بڑھ گئے مزید میں چھوٹی سی آپ کو مثال دوں پاکستان کا چھبیس ہزار ارب روپے پاکستان کا اندرونی کرزہ ہے جو انٹرنل بورنگ کی بھی پاکستان اگر ہمارا ریٹ آف انٹرسٹ ہوتا جس میں یہ گورنمنٹ نے ٹیک آور کیا تھا پانچ ساڑھے پانچ شئے پرسنٹ کی درمیان تو ہمیں اپنے انویل بجٹ میں سے پانچ سو ارب روپے نکالنے پڑتے تھے ابھی ہم جو الوکیٹ کر رہے ہیں وہ ستائیس سو ارب روپے الوکیٹ کر رہے ہیں تو آپ ایک طرف تو مہنگائی کنٹرول کر رہے ہیں لیکن یہ جو ریٹ آف انٹرسٹ بڑھانے کی وجہ سے جو اتنی سپنڈنگ آپ کی بڑھ جاتی ہے تو اس سے تو چیز کہاں کی کہاں پہنچ جاتی ہے ایک تو اس کا یہ نقصان ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ ایکانومی جو سلوڈاون ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ کی انیمپلائیمنٹ شروع ہوجاتی ہے اور پھر جو سب سے بڑا دھچکہ ایم ایف کے پاس جب یہ جا رہے تھے شروع میں دو سال پہلے سے کہ ایکانومی سلوڈاون ہو جائے گی مسئلہ ہو جائے گا لیکن یہ پورے اپنے پلان پہ چلیں جی ڈی پی آپ دیکھیں کہاں سے ہو کے ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کے جی ڈی پی نیگیٹیو میں جاتا لیکن اس دفعہ گیا ٹھیک ہے ایک تو یہ چیز ہو گئی دوسرا یہ ہے کہ ان پچیس ممالک کے اندر یہ ایک پالیسی کامیاب نہیں ہوئی تو پاکستان کے اندر کیوں اس کو implement کیا گیا یہ پوچھنا چاہیے لوگوں کو کہ بھئی آپ کے پاس کوئی رول موڈل ہوتا کوئی کامیابی کا کہیں پہ کوئی پروجیکٹ ہوتا کامیابی کا تو آپ اس کو copy paste کر کے یہاں کر دیتے جہاں سب چوبیس ملکوں میں ناکام ہوں آپ نے وہ ناکام پالیسی اٹھا کے پچیس میں پاکستان کے اوپر لاکہ آکے paste کی ٹھیک ہے پہلی بات اس کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ جو ترقی آفتہ ممالک ہیں جس میں آپ کا USA کے ساتھ جرمنی ہے آپ کا اسٹریلیا ہے UK ہے نیوزیلینڈ ہے ان لوگوں نے even financial crisis میں بھی جب دنیا میں سن 2000 کے بعد financial crisis آیا ہے 2007 2008 2009 کے اندر اس financial crisis کے اندر پھر COVID کے financial crisis کے اندر ان لوگوں نے inflation targeting نہیں کی انہوں نے فوکس رکھا کہ ہماری economy کے اندر GDP بڑھے لوگوں کو انہوں نے پیسے چھاپ چھاپ کے دیئے پیسے چھاپ کے اپنے لوگوں کو accommodate کیا ہے ان کا جو زندگی گزارنے کا میار تھا اس کو برقرار رکھا اس کا result کیا نکلا economy کی ایک pace برقرار رہی ہے ترکی بھی یہی کر رہا ترکی ان کو follow کر رہا دیکھیں ہم بڑی مثال دیتے ہیں جناب کے ترکی میں یہ فائدے ہو رہے ہیں لیکن ہم کو ان کا اچھا کام copy نہیں ہم follow کس کو کر رہے ہیں اس inflation targeting میں ریشیا کو کر رہے ہیں چلی کو کر رہے ہیں اور یہ اس طرح کہ جتنے ممالک تھے ان سب کے اندر ہوا اور وہ ان economies کا آج کیا حال ہے تو inflation targeting سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ نکل آئیں گے ان مسائل سے جس کے اندر یہ ہے جی آپ نے بڑی اور یہ inflationary بات سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ جو سارے معاملات ہیں یا یہ جو طریقہ ہے operations کرنے کا اس میں ایک کردار ہے جو بڑا بدنام ہے international فورم کی ہم بات کریں اور وہ ہے IMF اگر آپ literature یا کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو کہیں پہ بھی کسی example میں IMF کا کردار مصبت نہیں ملے یہ بہت بدنام ہے کہ یہ جس economy میں جاتے ہیں اور جہاں پہ کی growth بھی slow down ہو جاتی ہے وہاں غربت بھی بڑھ جاتی ہے وہاں inflation بھی اوپر چری جاتی ہے اور overall جو economy ہے وہ shrink ہو جاتی ہے اور اس کی بے تہاشا examples ہیں اور یہ اسی لئے بدنام بھی ہیں تو جو آپ نے وہ 25 ممالی کی example دی تو وہ بات بالکہ ٹھیک ہے کہ آپ نے ایک فیصلہ کیا تو اس کے پیچھے جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی track record اور reputation کیا ہے تو پھر اس راستے پہ جانے نہیں جانا کشکول توڑنا اور so on تو آپ کو یہ چیز کی awareness تھی اس کا مطلب ہے لیکن yet آپ نے پھر بھی اس راستے کو اختیار کیا تو یہ تو definitely ایک سوال یہ نشان ہے اب ہم اور اس کا antithesis بھی ہے کہ وہ ممالک including انڈیا جن کو بات سمجھ میں آگئی انہوں نے بڑی early stage پہ IMF سے اپنی جان چھڑائی اور جان چھڑانے کے بعد آج آپ دیکھیں تو وہ بڑی کامیاب معیشتیں تو یہ تو case study بنتی ہے پوری کرنے والی اور شاید اللہ نے موقع دیا تو ہم لوگ اس پہ کام بھی کر سکتے ہیں لیکن اب آتے ہیں جو آپ کا point تھا inflation کو لے کے اصل میں یہ تین چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور اس کی آپس میں یہ جو cycle ہے اس کو سمجھنا ہماری لیے ضروری ہے اس کے اندر ایک طرف آپ کی inflation ہے دوسری طرف GDP growth ہے اور تیسری طرف currency devaluation اب ہو کیا رہا ہے آپ دیکھیں کہ اس اس طریقے سے یہ واردات میں تو اس کو واردات کہوں گا یہ واردات ڈالی گئی ہے پچھلے کوئی تین سال میں کہ پہلے آپ نے مختلف ہیلے بہانے کر کے IMF کے پروگرام میں جانے کے بعد آپ تو اپنے آپ کو innocent اور مسکین ڈیکلیر کرتے رہے کہ جی مجبوری تھی IMF کی ہم شرائط کو مان رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے کیا سودا لیا آپ نے چھے بلین کی پیچھے آپ تین سو بلین ڈالر کی اکانومی تھے دوہزار اٹھارہ کے اگر ہم valuation کے بات کریں تو تین سو بلین ڈالر کی اکانومی نے اپنی ساری خود مختاری جو ہے surrender کر دی چھے بلین کے پیچھے وہ بھی تین سال میں ملنے تھے تو مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے تھے نا کہ پینٹس والا سودا کیا آپ نے اچھا اس کے بعد آپ نے جب وہ سودا کر لیا تو وہ جب آئے تو انہوں نے جب ڈکٹیشن کی تو اس سے کیا ہوا آپ نے اپنی فیول پرائسز بڑھائیں آپ نے الیکٹرسٹی کی پرائسز بڑھائیں یعنی کہ cost of inputs cost of input کا impact ایک تو ہوتا ہے grassroot level پہ یعنی عوام الناس کے اوپر کہ مہنگائی بڑھتی ہے غضبت بڑھتی ہے لوگوں کی پریشانی بڑھتی ہے جو ہم دیکھ بھی رہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ کی cost of input بڑھنے سے جو آپ کی انڈسٹری ہے وہ اگر international market میں دیکھیں تو وہ competitive نہیں رہتی تو آپ نے اس کو بھی non competitive کیا پھر آپ نے انہی کی شرائط کے اوپر جتنی بھی subsidies تھیں جو کہ کوئی بھی حکومت اپنی export انڈسٹری یا اپنے export segment یا عوام کو relief دینے کیلئے دیتی ہے وہ بھی ختم کر لی اور withdraw کر لی تو یہ سارا کچھ کرنے سے آپ نے کیا کیا آپ نے جانتے بوجھتے مہنگائی کو بڑھایا بڑھایا جب آپ نے plea یہ لی تھی کہ مہنگائی کو رکنے کے لیے یہ کام کیا جائے یا مہنگائی mandate political mandate تو یہ ہی ہوتا ہے نا کہ پچھلے والے ڈاکو تھے لوٹیرے تھے انہیں سب لوٹ کے لے گئے مہنگائی بڑھ گئی آپ آئے آپ نے جو کام کیے وہ تو structural economic policies چیز ہی ایسی رکھی ہیں کہ جس سے مہنگائی بڑھتی ہے اس کے بعد آپ نے کس کے کہنے کے اوپر devaluation کی آپ نے پچھلی حکومتوں کو blame کیا کہ انہوں نے جو ہمارے foreign reserves سارے ڈیپریٹ کر دیئے کیونکہ currency جو ہے اس کو وہ جا کے international market میں defend کرتے رہے دالر وہاں جھونگتے رہے تو اس کا ایک یہ بھی تو سوال تھا کہ اس کی وجہ سے جو price stability create کی جس کو آپ آپ کہتے ہیں کہ mandate estate banker وہ جو price stability create کی اس کی وجہ سے economic growth تھی جو 5.6 5.8% پہ تھی جس کو آپ negative میں لے آئے ہیں اور کسی بھی developing economy کے لیے minimum بھی 5-6% تو must survive کرنے کے لیے تو اب اگر آپ اس context میں دیکھیں کہ ایک طرف تو آپ نے IMF کے کہنے پہ مہنگائی بڑھائی subsidies کو ختم کیا اوپر سے آپ نے کی devaluation یہ جب کب بنا تو ہوا high cost which means high inflation جب آپ آپ کی inflation بڑھی ہے تو اب آپ آکے کہتے ہیں کہ جی state bank کو mandate دینا ہے کہ inflation کو target کریں اچھا یہ چیزیں ایک طرف تو اس سارے process کے اندر آپ کی growth کہا ہے اگر آپ نے حکومت کی performance کو judge کرنا ہے یا حکومت کا زیلی ادارہ state bank اور پاکستان کی performance کو judge کرنا ہے economic performance کے which is your GDP growth آپ نے factory لگائی آپ factory کے board میں آپ factory کی performance سال کے بعد دکھائیں گے تو آپ کیا دکھائیں گے کہ میں نے factory کے اخراجات بڑھا دی میں نے factory کا جو تیل پانی ہے وہ مہنگا کر دی ہے یا آپ کہیں گے کہ میں نے factory profitability growth expansion مجھے پہلے ایک کروڑ کے order آتے تھے آپ مجھے دس کروڑ کے performance کے کیا bench mark ہیں وہ growth ہے آپ نے ہر وہ کام کیا جسے growth slow ہوئی covid کی آپ آر لے لی covid سے پہلے بھی آپ 0.5% پہ تو لے ہی آئی تو یہ چیز کہنا کہ نہیں یہ covid کی وجہ سے ہوا یہ تو غلط بات اور اس ڈھائی پرسنٹ میں بھی 2% آپ کا population growth ریٹ تھا ایک 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 چلے ہم بینیفیٹ و ڈاؤوٹ بھی دے ہم ہیڈلائن نمبر بھی کہیں تو 5.8 سے آپ ڈھائی پہ تو لے آئے یہ تو آپ کی contribution ہے جی بالکل صحیح ہے دوسرے نہیں دے سکتا یا سینٹرل گورنمنٹ کو کسی بھی کسم کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ سٹیٹ بینک کے پاس جو ریزرورز ہیں ان کو یوز نہیں کر سکتی یا ان سے بینیفیٹ نہیں کر سکتی اس کی کیوں ضرورت پیش آئی ہے اس کے کیا اثرات ہیں اب ہوگا کیا میں نے آپ کو نظی دی کہ کووٹ کے ٹائم میں گورنمنٹ نے ایسی کچھ پولیسیز اختیار کی جن سے گراس روٹ لیول پہ موبیلیزیشن ہوئی اکانومی کی اور میرے خیال میں وہ اچھی پولیسیز تھیں خاص طور پہ کچھ انڈسٹریز کچھ سیکٹرز کو انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا جس پہ کنسٹرکشن ہو گئی ٹیکسٹائل ہو گئی اور یہ اکنومک ڈرائیورز ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے سٹیٹ بینک کی ڈائریکٹ انٹرونشن تھی نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم جس میں آپ نے ڈسکاؤنٹ لونز دیئے تو اس سے ریال سٹیٹ اور کنسٹرکشن انڈسٹری ٹوئیر ہوئی اس کے بعد آپ نے جو خاص ٹیکسٹائل انڈسٹری 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 ان کو ڈائریکٹ سٹیٹ بینک کی طرف سے 3% کے اوپر لونز دیئے جس سے ان کی انفرسٹرکچر ایکسپانشن ہوئی جس کی وجہ سے انٹرن آپ کے ایکسپورٹس بڑی جو اب یہ کلیم کرتے ہیں تو یہ سارا کچھ آپ نے کیا وائی سٹیٹ بینک تو پھر تکلیف کس کو ہی انہی کو ہی جنہوں نے اب یہ نئی لیجسلیشن اور آرڈیننس پاس کروائے ہے کہ آئندہ سٹیٹ بینک حکومت کے کہنے پر ایسا کوئی کام نہیں کرے جس سے پاکستان کو فائدہ ہو جی تو دیکھیں کنکلوجن کیا ہے آپ کا سٹیٹ بینک جو اکانومی کا مرکز ہے اور انجن ہے اس کو آپ نے کہا کہ نہ اب آپ کا کام ہے اکانومی کو گروہ کرنا نہ آپ کا کام ہے ملک کی فائننشل سٹیبیلیٹی کو انشور کرنا کوئی امیجنسی ہو گئی حکومت کہہ گی جی ہم نے نوٹ چھاپ ملک کو بچانا ہے ہمیں اجازت ہی نہیں ہے یہ کرنے کی خدا خاصتہ جنگ لگ گئی آپ کے کوئی فائننشل امیجنسی یا ایسے ملک میں امیجنسی نافذ ہو گئی سٹیٹ بینک آپ کو سپورٹ ہی نہیں کرے گا اس وقت کیا آپ سینٹ کے میمبر کو پکڑ پکڑ جب آپ کا مینڈیٹ ہے انفلیشن کو ٹارگیٹ کرنا تو آپ کہیں کہ میں تو اپنی جاب کر رہا ہوں میں انٹرس ریٹس بڑھا رہا ہوں کیونکہ انفلیشن بڑھ رہی ہے انفلیشن بڑھ رہی ہے ملٹیپل وجوہات سے وہی ایم ایف ڈکٹیٹ کر رہے ایسی پولیسی جسے انفلیشن بڑھ رہی دوسرا دیکھیں پیٹرولیم پرائیسز اوپر جا رہی ہیں کموڈیٹی پرائیسز اوپر جا رہی ہیں ایک سپلائی چین کا گلٹ آئے جس کی وجہ سے انٹرنیشن مارکٹ میں اوپر گئی تو آپ اپنی بزنس اور اکانومی کو کسی کی ریلیف دینے کی جگہ آپ بچا کچھ کچھ پوزیٹیوٹی تھی بھی تو اس کو بھی کل کر لیں کل کر بڑی پلان واردات ہے ٹیکنکل واردات ہے لیکن اب آپ کا سٹیٹ بینک نہ حکومت کی پولیسیز کو سپورٹ کرنے کے لیے مینڈیٹ رکھتا نہ فیننیشل سٹیبیلیٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ انفیشن کنٹرول کرے گا جس کی لیے ان کے پاس واحد ٹول جو ہے یا کی ٹول جو ہے وہ انٹرس ریٹس ہے انٹرس ریٹس اور وہ انٹرس ریٹس بڑھائیں گے بڑھائیں گے تو آپ کی کسٹ آف انپوٹ یا کسٹ آف بڑھائیں گے جس کی وجہ سے نیچرل اکانومی فردر سلو ہوگی تو تیاد ہو جائیں کہ آگے آپ کی اکانومی سلو ڈاؤن ہونے جا دہی ہے کیونکہ انٹرس ریٹس بڑھانا سٹیٹ بینک نے شروع کر دی اور آپ نے قویقلی بات کی جو گورنر ڈیپٹی گورنر ان کو پوائنٹ کرنے کے لیے بھی کونسنٹریشن اور پاور صرف ایک سنگل مین کو اس کے اندر دے دی گئی ہے اور وہ ایک آدمی یا دو آدمی جو ہیں وہ مل کے ڈیسائیٹ کریں گے کہ کون گورنر ہے اور گورنر پہلے تین سال کیلئے ہوتا تھا اب آپ کہ پانچ سال کیلئے ہوگا اور پلس یہ ہے کہ آخری بات وہ جو بھی پولیسی بنائیں گے اس پولیسی کی اوپر آپ اس کو اکاؤنٹی بلیٹی نہیں کر سکتے نہ آپ کہیں پہ اس کو چیلنج کر سکتے اور دیورنگ دی سرویس بھی آپ ان کی اکاؤنٹی بلیٹی نہیں کر سکتے اور ان کی سرویس کے بعد بھی تو سر مجھے یہ بتائیں کیا دنیا میں کہیں ایسا قانون آج تک کوئی پاس ہوا ہوگا سر ہوا ہے آج ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہوا ہے اور لگتا ایسے ہے کہ اب ایک نیا وائس را پوائنٹ کیا گیا ہے آئی ایم 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 کی پاکستان کے اوپر کیونکہ دیکھیں یہ جو ساری مراہت اور اکاؤنٹی بلکل آپ کی انڈیپینڈنس وہ تو ٹھیک ہے میں آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں سوری وہ تو اس وقت مغلیہ حکومت تھی شہزادے تھے اب تو یہ کہ پراپر گورنمنٹ ہے پرلیمنٹ ہے سینٹ ہے اور ایک ڈیموکریسی ہے اس کے اندر یہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے یہ تو اسد بھائی ہم مارے لیے ہماری پریشانی ہے جس وجہ سے یہ چیز چاہتی ہیں کہ سامنے آئے اور سوال اٹھائے جائیں وہ یہ ہے کہ جب ڈیموکریسی ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ سورن ملک ہے تو پھر یہ ایسٹ اڈیا کمپنی کا ایک نئی شکل یہاں پہ کیوں لانچ کی گئی اور ایک وائس رائے کو کیسے آپ نے آکے بٹھا دیا ہے کیونکہ پاورز تو وہی ہیں جو وائس رائے کی تھی اس سے ایک سوال ضرور نکلتا ہے کہ جب آپ کی نیشنل سیکیورٹی اٹ رسک ہے جب آپ کے سٹریٹیجک اور ملٹری پروجیکٹس کے اوپر اس کی وجہ سے جو ہے وہ زد آتی کو تو یہ سارا کچھ ہوتے وے اور آپ کی نیشنل سوورنٹی کمپرمائز ہوتے وے وہ ہمارے ادارے اور وہ طاقتیں جو ہمارے ملک کی سالمیت کی زامن ہے وہ کیوں خاموش ہے حکومت کیوں خاموش ہے اور مبسرین کیوں خاموش ہیں اور کیوں نہیں اس کے خلاف آواز اٹھا تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ وہ جو ہمارے ملک کرتا دھرتا تو مطلب یہ سوال اس سے اگر ایک قدم اور آگے جائیں تو اٹھتا ہے کہ ہم جو آج کل نئے ہائیبریڈ سسٹم کی باتیں سن رہے ہیں تو کیا یہ ہوگا نیا ہائیبریڈ سسٹم نیا صدارتی نظام لانا چاہیے پاکستان میں اس طرح آپ کی پاور کانسٹریشن ہوگی چند لوگوں کے اور وہ کون لوگ ہیں ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے ان کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں تو ہم اپنی خود مختاری کو خود سرنڈر کر رہے ہیں کین بی سے یہ جو نیا سسٹم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نیا پریزیڈنشل سسٹم لائے جائے اور سیاسی جماعتوں کو تو ایسے آپ نے بدنام کر دیا وہ سارے کرپٹ ہیں یہ تو یہ اس کا انہوں نے ایک ٹیسٹ میچ کھل کھل کے دیکھتے اگر تو اس میں کامیابی ہوئی زیادہ شور وور نہ مچا تو ٹی فرق پڑتا ہے تو میرے خل میں اب امپائر ان کا ہے اور ٹیسٹنگ بھلا فیلز تو ختم ہو چکا ہے اب تو امپلیمنٹیشن شروع ہو چکی اور یہی پھر میں سوال اٹھاتا ہوں کہ جس طرح سے اس بل کو پاس کرایا گیا وہ کون سی طاقتیں ہیں جنہوں نے اس بل کو پاس کرایا سینٹ کے اندر طریقہ عباردات اس کے بعد آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن کے اوپر یہ لیجسلیشن پاس ہوئی نہ کہ ملکی ضرورت کے مطابق تو پھر کون کس کا ایجنڈا سرف کر رہا ہے یہ ہم سب کو سوچ نا چاہیے اور پھر پاکستان کا فیوچر ان اور اس کی نیشنل سیکیورٹی پہ امپلیکیشن ہے تو کل کو پھر ہم اپنی سالمیت کے اور جو بقا کے جو ضرائیں ہیں پھر ان کو بھی کمپرمائز کریں گے کل کو کیا ہم اپنی نیشنل سیکیورٹی ہمارا سی پیک کا پروگرام ہمارے نیوکلیر پروگرام کیا ہم ان سب پہ بھی کمپرمائز کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ ایک 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 سلطان سلطان میں بھی یہ ہوا تھا نینٹین ٹرینٹی فور میں جو فال آؤ ٹھو ہے اور پہلے اسی طرح کی حالات کریئیٹ کیے گئے اور ایک وار شروع کر دی گئی جیسی وار سٹارٹ ہوئی ایک 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 بیٹھ گئی اور وار ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ چاروں طرف سے کسی وقت بھی سٹارٹ ہونے کو تو بارال اس کو ہم میرے خیل ہے کہ ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں ہم نے کافی تفصیل سے اس کی اوپر گفتگو کر لیا آپ کا بہت شکریہ ناظرین یہ کافی سارے سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہیں اور ہم ان سوالات کو آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتے ہیں آپ بھی ان چیزوں کے اوپر سوچیں اور ضرور سوچیں اور ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کی بقا اور پاکستان کی سالمیت ہم میں سے ہر کسی کے لئے امپورٹنٹ ہے چاہے وہ عام پاکستانی ہے چاہے یہاں پہ حکمران ہے یا کوئی بھی کسی بھی شعبے کے اندر جوب سے وابستہ ہے یا کوئی بزنس من ہے اگر پاکستان نہیں ہے تو ہماری زندگی کی جو خوبصورتی ہے یا ہماری جو زندگی کا یہ ایک چال چلن ہے وہ بھی باقی نہیں رہے گا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے حال پر رحم کرے اور اس کے عوام ان کے حال کی اوپر بھی رحم کرے اور جس مقصد کی خاطر ہم نے یہ ملک بنایا تھا پاکستان یعنی اسلام کا یہاں پہ ملک کے اندر اس کے لیے اللہ کرے کہ کچھ ذرائع پیدا ہوں اور کچھ حالات پیدا ہوں اور جن مشکلات میں یہ ملک اس وقت آگیا ہے جس طرح گیوان صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ بلکل وہی حالات پیدا کر دیئے گئے جس طرح سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے آکے برے سغیر کی اوپر قبضہ کرنے سے پہلے پورا ایک نیٹورک قائم کر لیا تھا تو پاکستان کو بھی اسی طرح کے شکنجے کے اندر پسا دیا گیا اور اس کا ایک سولیوشن ہے جو ہماری نظر میں وہ یہ ہے کہ پبلک اویرنیس پیدا کی جائے میں آپ ہم سب اس بارے میں انفورمیشن حاصل کریں اور جس جس فورم پہ ہم بیٹھیں ہم ان کو ریز کریں اور ان سوالات کے جواب چاہیں کیا بتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی خیر برامت کر دے آپ کا بہت شکریہ مجھے اور کے وان صاحب کو اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ